بات کریں تنخواہوں میں 35 فیصد اضافہ کیا جائے سرکاری ملازمین کا مطالبات کے لیے دھرنا چوتھے روز بھی جاری ہے جبکہ سبل سیکیٹریٹ کے ساتھ میں سرکاری ملازمین سراپا احتجاج ہیں نقران حکمت کے خلاف شتیر تارہ باسی کی جارہی ہے جبکہ مظاہرین کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے جیہاں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے کہ تنخواہوں میں 35 فیصد اضافہ کیا جائے سرکاری ملازمین کا مطالبات کے لیے دھرنا چوتھے روز بھی جاری ہے سبل سیکیٹریٹ کے سامنے سرکاری ملازمین سراپا احتجاج بن گئے جبکہ نقران حکمت کے خلاف شدید نارے باسی بھی کی گئی مظاہرین کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان سامنے آیا ہے تنخواہوں میں اضافے اور لیو ان کینشمنٹ کے نوٹفکیشن کی واپسی کا معاملہ حل نہ ہو سکا سرکاری ملازمین کا سیول سیکیٹریٹ کے باہر احتجاجی مظاہرہ جاری ہے احتجاج میں شرکت کے لیے سرکاری دفاتر سے ملازمین کی سیول سیکیٹریٹ آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے جات کے بعد سیول سیکیٹریٹ کے اطراف میں ٹرافک کا نظام درہ برہم ہو گیا ٹرافک کی لمبی قطارے لگ گئیں پنجاب کے سرکاری ملازمین نے مفاق کے مطابق تنہاؤں میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے احتجاجی مظاہرین کا کہنا ہے کہ مطالبات کے منظوری کے لیے جیل بھی جانا پڑے تو جائیں گے مگر اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے کار دن سے یہاں موجود ہیں حکومت وقت سے ہماری گزارش ہے کہ یہ جو آپ کی بھول ہے کہ ہم چلے جائیں گے ہم جائیں گے نہیں جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے مطالبات ہمارے بالکل جائز ہیں کہ جو وفاق اور دوسرے صوبوں نے تنخواہیں بڑھائیں اسی صاحب سے ہمارے پجاب میں بھی تنخواہیں بڑھائی جائیں ہم یہاں پہ موجود ہیں منڈی باہدین ٹیچر اسوسییشن کی طرف سے اور یہ جو کالا قانون اور یہ امتحاضی سلوک ملازمین کے ساتھ کیا جا رہا ہے آج ہم پنجاب حکومت کے سیاہ قانون کے مطابق جو انہوں نے لیو انکیشمنٹ کا رول بنایا ہے یہ ظالمانہ ہے اس کے علاوہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فیڈرل کے برابر ہمارے جو ملازمین ہیں پنجاب کے ان کو مراد دی جائیں مظاہرین کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت نے سرکاری ملازمین کا حق مارا لیو انکیشمنٹ ہمارے بچوں کا حق ہے مطالبہ کیا کہ لیو انکیشمنٹ کا نیا نوٹفکیشن واپس لیا جائے جب تک مطالبات منظور نہیں ہوتے احتجاج جاری رہے گا